رامپور کی راجنیتی میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک اس میں آزم خان یا نواب پریوار شامل نہ ہو دوستو میں عارف خان کرائیم ایکسپیزر نیوز روم سے بنے رہی ہے اس کلپ میں شروع سے لے کے آخر تک کیونکہ میں آپ کو اس میں وہ انٹرویو دکھا ہوا جو میں نے نواب قاضی ملی خان سے ان کے نور محل میں جا کر اس کنر اور چمگادر کی لڑائی کے بیچ میں لیا فیسے آج کل آپ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ رامپور میں کنر اور چمگادر بہت زور شو سے چل رہے ہیں آزم خان خیمے سے کنر کی آوازیں آ رہی ہیں تو نور محل کی طرف سے لال چمگادر کی آوازیں کہی جائیں دوستو اس سمیں جیسے کہ رامپور میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ سبا کا اپ چوناؤ چل رہا ہے جگہ جگہ دل سے اس پیچھے ہو رہی ہیں اسی کو لے کر کنر اور چمگادر بیچ میں نکل آئے ہیں کنر اور چمگادر بیچ میں کیسے نکلے اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اتحاس بتا دوں کہ آپ سے چالیس سال پہلے جب آزم خانہ اپنی راجنیتی کی شروعات کی تھی اپنے جلسوں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ خازباغ کی ایٹ سے ایٹ بجا دی جائے گی خازباغ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نواب پریوار کے لوگ رہا کرتے تھے اب حالانکہ اس خازباغ میں کوئی نہیں رہتا ہے بند ہے آج کل تو نور محل آباد ہے اور نور محل میں بھی نواب قاضی مالی خان اور نوید میں آئیں ان کے بیٹے ان کی بی بی اور ان کی ایمان بھنگرانوں جو کنگریس کی سکریے نیتہ رہی ہیں اور بہت ان کا نام رہا ہے رامپرس ایم بی بی رہی ہیں یہ سب لوگ رہتے ہیں لیکن اب اس وقت آزم خان کے نشانے پر جو ہے نور محل رہتا ہے یہاں سے جب نور محل کے اپنے نشانہ سادھا جاتا ہے تو وہاں سے پلٹوار ہوتا ہے جیسے کہ آزم خانے اپنے دو دن پہلے دیئے گئے ایک بھاشر میں صبح میں چل رہی ایک بھاشر میں جو ان کو کہا پہلے تو وہ سنیے کہ آزم خانے دیئے گئے 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 ورہی ان کو کہا ہے حلی نظر کیا ہے لیکن اب اس کو کہا ہے موسیقی 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 جو بھی یہاں کے کارڈینیٹرز تھے یا جو کہ پربھاری دل کا روڈ اس میں کیا ہے کیا نہیں ملتے ہیں لیکن فیسا تو کرو لیکن میں اپنے جو میں نے طے کیا ہے جو میرا ایمیٹرین بھی اس پر پیچھے دیکھو باج باو سمتھان دیکھنے کی دیکھنے کیا؟ سماتھان دیکھنے کیا بالرود کروں گا باج بباو سمتھانتے ہیں بیس سماتھان دیکھنے کیا بلود کروں گا اوکے اعلی سوال کے پورا پرائیں آپ نے بھی کچھ پہلے آپ کو بیان دیا رہا ہے کہ آزم یہاں کے محب کو بگاڑ لگی پہلی بار نہیں بگاڑتا ہے یہ تو ہمیشہ بگاڑتا ہے اس کو اچھا دیکھیں رامپور ہمیشہ تمہارا جمنی تیزیم کی ایک نسال اندو مسلمان برابر سے رہے جس دن سے آزم جیسے نیتہ راجلیتی نے آیا یہاں کا محب بگاڑ لگیا اس کا اس کی پرائیورٹی ہے سمبردائق تھا بغیر سمبردائق تھا کہ یہ کامیابی ہو سکتا ہے تو زہر عالت میں وہ قنبوبات کرنی ہے جس سے بٹوارہ وہ سمجھ ہیں اور اس سے فائدہ ہو آپ یہ دیکھیں اتنے نوابوں کے خلاص ہیں تو نوابوں کے بنائے ہوئے قلعے پہ کیونکہ یہ جلسہ اپنی حرام کی کمائی والی اونیورسٹی بگاڑتا ہے وہاں بھی تو میدان ہے قلعے میں کیونکہ جب نواب آنکھوں میں کٹکتے ہیں تو کیوں اور آکھ سمجھتے ہیں دوگلے آدمی کا یہ تو ایک ثبوت ہوتا ہے دوگلہ جب ہوگا تو وہ ایسی باتیں کرے گا اس کے در ایکشن روپ ثابت کریں میں سمجھتا ہوں یہ برادری کی جو باتیں شروع کریں گے شروع وہ آزم کی ثروتوں شروع ہوئیں آزم نے آج تک اپنی برادری کیوں نہیں بتا ہی رہاں پر باتوں گے آپ بتا دیئے میں نہیں بتاؤں گا میں کیوں بتاؤں گا وہ بتا ہے خان لگانے سے تو کیا بٹھانا ہو جائے گا تو جو اس نے کیا ہو اس کے چیلے نے دکھئے لیکن یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں کمین برادری واد جاتی واد دھرم واد یہ سب پھیلانا آزم کا کام ہے ہمیشہ سے کامیابی سیاست میں اسی وجہ سے پھیلہ اپ چناؤ جیسے کہ آپ نے لوگ سوال پھیلہ اپ چناؤ ہے اور دو ہی پارٹیوں گندر سیدھے سیدھے جڑائی آپ کے حساب سے کون آ رہا ہے میں میرے حساب سے سماج وادی کا پرتیاشی تو جیتے گا دو پارٹی تو یقینی دوسرا والا جیتے گا جب سماج وادی آ رہے گی یہ تو آپ دیکھ لی جائے گا یہ ہونے والا ہے سماج وادی کو ووٹ دینے سے سائیکل کو ووٹ دینے سے لوگوں کو آج کتنا بڑا نقصان ہے آپ شہر میں رامپور شہر میں جا کے پیچھے پوچھے لوگوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے غلط آدمی کو ہوتے اگر صحیح کو دیتے ہیں آج وہ آدمی وہ ودھائک آج ان کے بیچ خدا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ہم بھی بپکشمی ودھائک رہے ہیں لیکن ہم نے ہاتھ اوپر نہیں کیے کہ ہمیں سرکار نیاں کچھ نہیں کر سکتے جنتہ کے آج جنتہ نے آپ کو چنا تو جنتہ کے بیچ خدا یا سم اس وجہ سے باپ بیٹے آج رامپور میں ہیں کیونکہ اپچناؤں ہیں اور تیس تاریخ کے بعد غیب دونے ہیں یہاں تھوڑی رہیں گے وہ تو اپچناؤں تو مجبوری ہے انہیں یہاں رہے ہیں جیسی چناؤں نے اپنا چار مہینے پہلے تھی مہینے پہلے باپ بیٹے باپ تو چلو جیل میں تھا بیٹا تو بھار تھا بیٹا بھی غیب اس کی ماں بھی غیب کہاں تھے وہ رامپور میں وہ تو جیسی اچار سہنتہ لگی تو اس مظر آگئے یہ لوگ یہ چہرے صرف چناؤں کے سمیں مظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ نہیں رہتا ہے چناؤں نے کوئی سندیش جنتہ کے لیے ابھی بھی وقت ہے میں جنتہ کو کہوں گا ابھی بھی وقت ہے صحیح فیصلہ آپ لیں اور وزاج میں لچکپن لانا بہت ضروری ہے آج جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اب صحیح فیصلہ کیونکہ اس سے جو پریشانیاں وہ کم ہو سکتی ہیں دوبارہ بیکار گھٹیا تچے آدمی کو ووٹ دے دیا تو نقصان تو ہو نہیں ہے جو سماجباردی کا پرتیاشی ہے یہ الفاظ تو اس کے لیے کم ہے تو تو اس سے بھی زیادہ گرابہ آتا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ نواب قادم علی خانف نوید میا ہمارے بے باق سوالوں کا جس طرح سنو نے جواب دیا ہم ان کے بڑے ممنون ہیں شکریہ بھائی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریک نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے نیکس ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے نیے جائیں